اسلام علیکم دوستوں شفیق خان عرص کر رہا ہوں یو ایس اے آپ تمام دوست حباب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ایک دو ویک کے انتظار کے بعد دوبارہ حاضر ہوں اور کچھ دوست گلاشی کو ابھی کر رہے تھے کہ بھائی کوئی نئی ویڈیو وغیرہ کیوں نہیں آ رہی کچھ میسیج وغیرہ تو میں اسے بس معذرت خواہ ہوں کہ جو حالات چل رہے ہیں پاکستان میں اور جو اس وقت عوام میں جو بیچے نہیں پائے جا رہی ہیں اور اسی طرح جو اسلاموات کے حالات یہ خوب جو ہیں اس وقت افرہ تفریق عالم بنا ہوا ہے اور روزانہ نئی خبریں خبریں اتنی نئی آ رہی ہیں کہ اس پہ کیا تفسرہ کیا جائے تفسرہ کرنے کے لئے کچھ ہے ہی نہیں نہ پچھلوں کے پاس کوئی ایسی گدرہ سنگی تھی ہو نہ ان کے پاس کوئی ایسا فارمولا ہے جس کے ذریعے یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے کھچری بنی ہوئی ہیں اس میں ہر بندہ جو ہے اپنا اپنا حصہ بٹور رہا ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو بلیم کر رہی ہے اور حکومت والے جو ہیں وہ اپوزیشن کو جناب علی لطاڑ رہے ہیں اور جس چینل پہ آپ دیکھیں وہاں پہ یہی ٹاک شوز کے اندر بھی ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں اور میری پارٹی اچھی میرے کام اچھی ہے میری قود اچھی تھی آپ کی بری ہے موجودہ صاحب کا سب ایک ہی میں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور کہتا چلوں کہ میرے بہت سارے دوست جو ہیں وہ ابھی بھی غلط فہمی میں ہیں اور وہ اکثر مجھ سے گلا کرتے ہیں کہ آپ عمران خان کے بارے میں آپ نے سخت لہجہ اپنایا ہوا ہے تو میں ان سے دوبارہ آج پھر اس بات کو کر رہا ہوں کہ میرا عمران خان سے نہ کوئی ذاتی اختلاف ہے اور نہ میں ان کے بارے میں کوئی ایسا پرسنل وہ رکھتا ہوں سیاست پہ بات ہو رہی ہے سیاست کے بارے سے جو بھی ہمارے ذہن میں جو میں سمجھ آ رہی ہے جو حقیقت ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں بات کرتا رہتا ہوں جتنی میری اس کی وہ رسچ ہوتی ہے جو بھی میرے ذہن میں کوئی ایسی چیز جو اپنی ملک حکوم کے حوالے سے ہو میں وہ اپنے چینل پہ کوشک کرتا ہوں کہ وہ پیغام میرا اپنے ہم وطنوں تک پہنچے اور میرا سیاسی لیڈروں سے کوئی تعلق نہیں اور میرا کسی پارٹی سے میں دوبارہ کلیر کر رہا ہوں میرا خدا میرا گواہ ہے کہ میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی کو اس لیے ہم لوگ اس کو لطارتے رہتے ہیں کہ یہ اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن بنا ہوا ہے اس میں زیادہ بے صبرے اور کرپٹ لوگ اس میں شامل ہو چکے ہیں لہٰذا عوام کو ان کا اصل چہرہ بتانا بہت ضروری ہے جس میں میں نے بہت زیادہ ویڈیوز کی ہیں اور کرتا رہوں گا ایک بات تو آپ لوگ بھی اپنے ذہن میں بڑھا لیں کہ حق بات جو بھی کرتا ہے اس کے محالفین زیادہ ہوتے ہیں اور حق میں کم لوگ ہوتے اس لیے کہ حق بات جو ہمیشہ ہوتی ہے وہ کڑوی ہوتی ہے سچ ہمیشہ کڑوی ہوتا ہے اور خاص کر پی ٹی آئی والوں میں جو ہے اس کا کوئی حوصلہ نہیں ہے برداشت کرنے کا وہ تو صرف ایک چیز چاہتے ہیں عمران خان ہو دنیا کی کوئی برائی ہو رہی ہو مغربہ سے عمران خان ہونا چاہیے تو انہوں نے میں سے مجھ لوگ ان کا دل بھر جانا چاہیے چار سال اس لادلے کو آپ لوگوں نے دیکھ پی لیا کہ اتنا بھی فرق نہیں آئے قوم کی حالت میں اور وہ کچھ نہیں کر سکا چار سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے کچھ کرنے اور دکھانے کے لیے عمران خان کے بارے میں کیا بات کرنا جس بندے کا جس بندے کے کول و فیلد میں فرق ہو جو ایک نمبر کا جھوٹا ہو اور جھوٹے پر اللہ کی لانت ہے جو لیڈر جھوٹا ہو سر تو اس کے بارے میں میں کیا بات کرو ہم مجبور ہیں پھر بھی تھوڑا بہت تم بات کر لیتے ہیں جھوٹے کے بارے میں سر کچھ نہیں کہنا چاہیے بس چھوڑ دو اس کے حال پہ وہ ایک پاگل شخص ہے اسے آل اور ہی ایک ڈاکٹرز کی ٹیم نے اسے پاگل قرار دیا ہوا ہے وہ علیہ دعباد ہے کہ ہمارے پی ڈی آئی کے دوست جو ہیں وہ بھی اب اسی راستے کے اختیار کیے ہیں مگر فکر نہ کریں بہت ساروں نے توبہ کر لیے اور کچھ جو بھی چمڑے میں اس کے ساتھ وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی امران خان کے طرف سے اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں فشلے دو ڈھائی تین وہینوں میں جو کچھ کہا گیا وہ سب کچھ آپ نے سنا میں ایک بات کلیر کرتا چلوں سر یہ آپ کو اندرون خانہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ آپ کو نہ نماز شریف کے پارٹی نے نکالا نہ آپ کو زرداری نے نکالا نہ آپ کو کسی اور نے نکالا جس نے آپ کو نکالا آپ کو اچھی طرح پتہ ہے عوام کو بھی اپرا چل چکا کہ کس نے نکالا جب آپ کو لے کے آئے تھے تو آپ بڑے آپ خوش تھے اور بڑے بغلے بجائی جاری تھی اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ اچھی تھی تمام ادارہ جو آپ کو لے کے آئے تھے وہ سب اچھے تھے اور اب آپ نے پکا جناب علیم خلاف محاص کھولاوائے اور اپنے محسنین کو آپ لوگ برا بلا کہتے رہتے ہیں اس پر آپ لوگ کوئی شرم آنی چاہیے آپ کو لے کے آئے تھے تو سب کوئی چھیکتا اب آپ سے حضم نہیں ہو رہا اور چیخیں نکل رہی ہیں تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اس کے مطلب در دوبارہ آپ کی ڈیل ہو گئی اور دوبارہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے سہارے ان کے کاندوں میں بیٹھ کے حکومت میں آئے تو سب کوئی ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کی سیاست صرف اتنی سی ہے کہ آپ سہاروں سے آئے ہیں اور جتنے لوٹے آپ لوگ انہیں دوزار اٹھارہ میں تیار کیے تھے ان کے ذریعہ آپ کو لے کے آیا گیا تھا وہ لوٹوں نے آپ کو چھوڑ دیا جو آپ کو لے گیا تھے انہوں نے بھی آپ سے اپنا ختم تعلق ختم کر دیا کیونکہ آپ اس قابل نہیں تھے آپ ہمیشہ اس پہ سوچے کریں پی ٹی اے اور انہوں نے میری درخواستے کہ آخر ایسا کیا ہوا ایسی کون سی حرکت آپ نے کی ایسا کون سے گناہ آپ سے سرزد ہوا یا آپ اس قابل تھے بھی آگے نہیں کہ آپ کو حکومت دی جاتی میں سمجھتا ہوں کہ او اور اور آپ اس قابل نہیں تھے تب ہی آپ کی غلطیوں کی وجہ سے آج جو بیٹھے میں نا اور آج مہنگائی یہاں تک جا چکی ہے مہنگائی کو لیں تو مہنگائی تو بھئی وہی تسلسل ہے وہ جو اٹھارہ کے بعد جو کچھ چلتا وہاں رہا ہے پیچھلے ساڑھے تین چار سالوں میں جو کچھ آپ نے کیا یہ وہی آفٹر شاک ہے اور ایسی باتے تو دو ہزار اٹھارہ میں پیٹرول جو ہے آپ کا پچپن ساٹھ کے اندر تھا آج دھائی سو میں بک رہا ہے یہ وہی تسلسل ہے جو آپ کی حکومت چلتا وہاں رہا ہے ابھی تو آگے آگے دیکھیں امتحان ابھی اور بھی باقی ہیں یہ حکومت جو بیٹھی بھی ہے اس سے بھی کوئی خاص توقع نہیں ہے اب بھی یہی بات چل رہی ہے کہ ان کے بس ڈیل ہونا باقی ہے یعنی کہ آپ لوگوں کی ڈیل ہو جائے تو سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا یہ الیکشن میں غیر ہے تو آپ لوگوں نے ایک بہانہ مطلب آپ سیاسی شہید بننا چاہ رہے ہیں الیکشن وغیرے کے طرف اول و آخر یہی ہے کہ ہماری خوم خدا رہا وہاں کے کھولے اور ان سیاسی لیڈروں کو سپورٹ کرنا بن کر دیں یہ مہنگائے کو کنٹرول کرنا یہ ملک کے فیصلے کرنا یہ خودداری یہ ان کا نام منشور ہے نہ ہی ان کی یہ نیت ہے کہ یہ لوگ کوئی چینج لے کے آئیں گے عمران خان کے بیانیے اپنے ہیں اس بچارے کو تو جو بات کر رہا ہے گھنٹے بعد اس نے پھر اس پر یوٹن لینا ہوتا ہے خدا رہا وہ شخص سے ایسی کوئی امید لگا کے نہ رکھیں جو شخص آلڑی جو ہے وہ آدھا پاگل ہو ہمیں اس قسم کے مریضوں کی ضرورت نہیں ہے اس ملک میں وہ بڑے خوددار لوگ ہیں انہیں موقع ملنا چاہیے ایسے لوگوں کو آگے آنے دیں جو دردے دل رکھتے ہوں اس ملک کے لیے آزمالیہ پی ٹی آئی کو بھی بڑا یہ ڈالا ان کا مشہورت ہے نا کہ ہمیں چانس نہیں ملا چانس بھی مل گیا دیکھ لیا اور ملنے کے بعد جو حرکتیں کر رہے ہو وہ بھی نظر آ رہا ہے اور ان کو بھی نظر آ رہا ہے جو تمہیں لے کے آئے تھے وہ دوبارہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرنے لگے جتنے آپ کے لوٹے تھے لوٹا لوٹا ہی ہوتا ہے چاہے وہ آپ کے ساتھ تھے یا کسی اور کے ساتھ تھے باقی رہی بات موجود و حکومت ان سے ایسی کوئی توقع نہ تھی نہ ہے اور نہ ہوگی وہ بھی اسی مشن پہ ہیں جس پہ آپ تھے صرف طریقہ واردات جو ہے وہ صرف ڈیفرنٹ باقی عوام کو آپ لوگ بے حکوم بنا رہے ہو خدارہ عوام سے میں اکثر مخاطب رہتا ہوں کہ بھائی چھوڑ دیں ان پارٹیوں کو ان تینوں پارٹیوں میں کچھ نہیں ہے ان تیلوں میں کوئی تیل نہیں ہے خدارہ اچھے لوگوں کو اپنے ارد کے لوگوں کو دیکھو نہ بٹھاؤ ان پارٹیوں کو اپنے کاندوں پہ خام خامے اپنی دنیا بھی خراب کر رہے اور آخرت بھی گندی ہوگی آپس میں تعلقات تک لوگیں خراب ہو رہے ہیں ان پارٹیوں کی جو نہو ستے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے چھوٹے سے گاؤں سے لے کے بڑے سے بڑے شہر تک یہی حالہ چلتا ہے یہ کوئی لمبی چھوڑی کہانی نہیں ہے ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں ان تمام پارٹیوں کے کرتود موجود پڑھیں میری ان لیڈروں سے بھی ایک برادرانہ ریکویسٹ ہے کہ خدارہ چھوڑ دیں اس ملک کو باہر چلے جائیں جہاں آپ رہنا چاہتے ہیں جہاں آپ لوگ یہ جو بڑاپا گزارنا چاہتے ہیں چلے جائیں اپنے اولادوں کے پاس چھوڑ دیں اس عوام کو عوام کو چھوڑ دیں خدارہ یہ انشاءاللہ اپنا بندوبست کر لیں گے آج رمضان سے لے کے اب یہ بڑی ایدہ آگئی یقین کریں جو لوگوں کا حال ہے میں بدا نہیں چکتا ہوں کہ غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر جو ہے وہ اسی طرح اپنا اس کی تجوری میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے درمیانے والے جو ہیں وہ تو بیچارے مر گئے ہیں پورا رمضان تباہ و برباد کی انہوں نے اس کے بعد اب یہ بڑی دار گئی ہیں قربانیاں آگئی ہیں حالات دیکھ لیں مہنگائی کہاں تک پہنچی ہوئے جو اپوزیشن میں بیٹھ ہیں میں وہ بھول گئے ہیں وہ پچھلے والے ان پر ڈال رہے ہیں پچھلے والے ان پر ڈال رہے ہیں یہ اسی طرح وہ ٹام ان جیری چوہ اور بلی والی گیم لگی ہوئے ہیں خدا رہا عوام سے میرے درخواست ہے کہ ان لوگوں کو جہاں دیکھیں ان کو جوتیں مارنا شروع کر رہے ہیں ان لوٹوں کو بھی نہ چھوڑیں اپوزیشن ہوئی حکومہ تو یہ سب ملے میں ہیں یہ آپ کو بے حکوم سمجھ رہے ہیں اور حالانکہ بے حکوم آپ لوگ ہیں نہیں مگر یہ سیاستدان ہمیں بے حکوم بنا رہے ہیں خدا رہا ان کے اس گیم سے باہر نکلیں ہم تو نکل چکے ہیں ہمیں یہ برا کہیں یا اچھا کہیں ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہمیں ملک کو قوم سے مطلب ان کی کسی بات پر نہ آئیں آنکھیں کھولیں اور یہی چیز جو میں عرض کر رہا ہوں یہی چیز اپنے آس پاس لوگوں کو بتائیں جو ان چکروں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں ان کی تریبیت کریں انہیں سمجھائیں ان پارٹنگ کے پیچھے لگتے آپ لوگ انہیں اپنا وقت ضائع کرنا ہے اور دوسروں کا بھی کرنا ہے آئی ہوف کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے آپ اس کے اوپر گھنٹوں بات کی جائے یا اس کو ایک چند منٹوں میں کی جائے مگرے کہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی حل نہیں ہے الیکشن و الیکشن یہ مارشاللہ یہ دیمیکرسی چل رہی ہے اس سے کچھ نہیں ہونے والا سوائے ایک دوسرے کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے آئی ہوف کہ آپ میرا مقصد سمجھ گیا ہوں میری بات کو بار بار اس کو ریپیٹ کریں سنیں اور اس پر عمل کریں ہم جو بار بیٹھے میں ہمیں پوری گیم سمجھ آ رہی ہے ہمارے ہاتھ میں ایسی کوئی پاور نہیں ہے کہ ہم کوئی یہاں سے کوئی بٹن دبائیں اور یہ سب نظام ٹھیک ہو جائے دلوں میں رہتے ہیں آپ لوگ آپ لوگ کے لئے ہمدردی کا جذبہ بھی ہے بہتری چاہتے ہیں اس ملک کی اور جب کبھی موقع ملے تو کر کے بھی دکھا دیں گے رائٹ ناؤ تو یہ جو بیماری ہمیں چمڑی ہوئی ہیں ان سیاستدانوں سے جان چھوڑا یہ تینوں پارٹیاں ان کو اس ملک کی مفاد کا کوئی خیال نہیں ہے یہ صرف وصرف اپنے مفاد کے لئے بیٹھے ہیں اپنا خاص خیال کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ